بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میں ہوں زینی صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زینی صدیقی آج جو میں مزیدار ریسپی سیمپل سی لے کے آئیں وزیرے والے چاول کی ہے پودینے کی چٹنی اور چٹپٹے مسالے بری ہری مرچوں کی ہے تو ایوریون یہ میری ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور یہ بہت سیمپل اور مزیدار بنے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے بسم اللہ یہ چار سے پانچ کھانے کے چمچ میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے یہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے دالچینی ہے لونگیں ہیں علائچی ہے گرم مسالہ ہے تو ان سب چیزوں کو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں اب ہم ان کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد یہ میں نے چار ہری مرچیں کٹ کر لی ہیں اس کو بھی اب اس میں شامل کر دیں گے ہم اس کے اندر بسم اللہ اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد جب آئل میں ان کا فریور ہلکا سا آجے گا تو اس کے اندر میں نے ونہ ہاف میں نے چیکن کیوبز جو ہوتی ہے وہ لے لی ہے اس کو ہم پانی میں مکس کر کے اس کو شامل کر دیں گے ایوریون اب یہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ میں نے ہاف کے جی رائز لیے ہیں ان کو بس منٹر پہلے بھگو دیا تھا میں نے تو اب یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ یہ دیکھیں ڈیون یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم اس میں پکا لیں گے جب یہ تھوڑا سے پک جائیں گے تو ہم اس میں حض پر ضرورت اپنے اندازے کے حساب سے پانی کو ایڈ کر دیں گے تو جیسا آپ کو اندازہ ہو آپ اس کے حساب سے پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد ہم نے دیکھا ہے تو اب اس میں پانی ہے ہم اس کا نمک ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کیسا ہے کیونکہ میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا تھا صرف کیوبز تھیں یہ مجھے کم لگا نمک تو میں ہاف کی سپون میں اس کے اندر نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر کے اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب دوسری طرف ہم ہری مرچوں کو بھرنے کے لیے جو مسالہ ریڈی کریں گے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دو کھانے کے چمچ میں نے چارٹ مسالہ لے لیا ہے یہ ایک کھانے کا چمچ میں نے کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ لے لیا ہے اور یہ لیمون بڑے سائز کا اس کا جوس نکال لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر یہ ایک چمچ کھانے کا میں نے کالا نمک لے لیا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے اب ایک چمچ ہم ریڈ چیلی پاورڈر کا ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اب ہم ان کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے جب یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھی طرح سے چٹ پٹا سا مسالہ مکس ہو گیا ہے اب جو ہم نے ہری مرچیں کٹ کی تھی ان کو اس مسالے کو اس کے اندر بھرنا سٹارٹ کر دیں گے تو اب اس کو یہ چھے سے ساتھ ہری مرچیں ہیں ان کو اب ہم کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد ساری سی طرح کٹ ہو جائیں گی جب یہ کٹ ہو جائیں گی تو پھر اس مسالے کو بھرنا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں اس کے اندر ہم بھرنا مرچوں کو سٹارٹ کر دیں گے اس طرح یہ ہماری ساری مرچیں سی طرح بھر دیں گے یہ دیکھیں زبردست قسم کی مرچیں بھری گئیں ہیں ہماری اب ہم رائز ری بن گے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے رائز بن کے بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں، کیسے کیوں؟ آئیل ایٹ کر دیں گے، زیادہ ہم نے آئیل نہیں کرنا، یہ ہم نے آئیل نہیں کرنا، بس میں دکھیں گے ہمیں آئیل نہیں کریں گے، یہ جل جائیں گی، تو بس ہم نے اس کو پرائی کر لگی ملچوں کا ملچوں کا ملچوں کا اکتر ہے، اس کو ضرور پرائی کریں گا، اور اس کو ضرور دیجئے گا، اپنے بھر میں سب کو کھلائیے گا، رائس کے ساتھ، دال کے ساتھ تو کمال کا لگ کریں گے، اور صبح پراثے کے ساتھ دال ہو اور یہ ہماری ملچیں ہماری نیچ میں بن کے رڈی ہیں جو سنے اب اس کو پیٹ میں نکار لیتے ہیں ماشاءاللہ یہاں کشبو آ رہی ہے اندر اس کے بیدے سائٹ پہ مسالہ ہے سارا اندر براو یہ ہمارا جو سارا ایکسٹرہ مسالہ تھا یہ اس کے اندر تھا اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی نکال رہیں گے ہماری ہری مرچیں بلکل بن کے رڈی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ہم پہ دینائٹ کریں گے برین چھٹنی بنائیں گے یہ ہم اس کی ایک چائے کا چمچہ نمک کو ایڈ کر دیا ایک چائے کا چمچ ہم نے پیسے ہوئی ریٹ چلیں ایڈ کر دیا ایک چمچ پیسا ہوا زیرا ایڈ کر دیا یہ میں نے چار پانچ لسن کے جبے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تو چلیں اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں مزیدار سے چھٹنی ریڈ گیا ہے ماشاءاللہ سے تو اب ہم چلیں اب ہم رائس کو اس میں ریش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ مزیدار سے پانچ لیتے ہیں یہ ہماری مرچیں ہیں تلی ہوئی تو ہم نے اس کے اوپر مرچ کو سیٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ ہمارے زبردست سے تیار ہیں یہ ساتھ ہمارے ہے اس کی گرین چٹنی جو ہم نے پودینے کی بنائی تھی یہ ہم اس کے اندر اس کے ساتھ ساب کریں گے اور یہ جو مرچوں والا مسالہ ہے یہ اب ہم اس کی بست ہے تو ایوریمنٹ چلیں اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں مرچوں کو اور یہ ہم نے مرچیں در سے کٹ کی یہ ہم نے مرچ رکھی ہم نے گرین چٹنی لی اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں ایوریمنٹ چلیں ہم بہت یمی ایوریمنٹ چلیں لائک کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اگلی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ